بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاریبل ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز گروپ نمبرز پی ایچ ایم ای ایڈوکیشن گروپ اسلام علیکم آج یہ ہماری جو میڈیسن ہے وہ ہے منتھا پائپریٹا یہ میڈیسن ہے یہ اس کا بوٹینیکل نیم یا ٹیکنیکل نیم ہے اس کو کامن انگلیش میں پیپر میٹ کہتے ہیں پیپر میٹ پیپر میٹ اس کو کامن زبان میں لوکل زبان میں بلکہ انگلیش زبان میں پیپر میٹ کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہمیں اپنی میڈیسنز کی انٹروڈکشن کا پتہ ہونا چاہیے اس کی جو سورس ہے اس کا جو سورس ہے that is ویجیٹیبل یعنی پلانٹ کنگڈم اس کا سورس ویجیٹیبل کنگڈم یعنی پلانٹ کنگڈم ویجیٹیبل کنگڈم میں یہ ٹریکیو فائٹس گروپ سے تلق رکھتی ہے تریکیو فائٹس تریکیو فائٹس وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو ویسکولر پلانٹ ہوتے ہیں ویسکولر xylem phylum سسٹم والے ویسольшل سے ہے ویسکولر پلانٹس کو بوٹنی میں تریکیو فائٹس کالاتا ہے دوسری یہ انجیو سپرم ہے انجیو سپرم وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو فلاورنگ پلانٹ ہوتے ہیں پھول آور پھول دار درست کی vigas ہم کرتے ہیں جمنو سپرم اور انجیو سپرم یہ دو لفظ ہیں تو یہ انجیو سپرم ہے سب سے پہلے اس کا نام منتھا پیپریٹا پیپرمنٹ اس کو کامن زبان میں کہتے ہیں ویجیٹیبل کنگڈم اس کا سورس ہو گیا ٹریکیو فائٹس اور انجیو سپرم اس کی کلاسز ہو گئیں اس کی فیملی ہے لیمے ایسی لیمے ایسی یہ اس کی فیملی ہے لیمے ایسی لیمے ایسی فیملی سے یہ پلانٹ تعلق رکھتا ہے فیملی کے بعد پھر آ جاتا ہے جینس تو جینس اس کا ہے منتھا منتھا کے اور بھی پلانٹ ہے وہ بھی میڈیسینل پلانٹ ہے لیکن ہماری جو ریمیڈی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سپیشی پائپریٹا ہو یہ اس کی سپیشی کہلے گی یہ اس کا جینس ہے منتھا اور پائپریٹا اس کی سپیشی ہے یہ تو اس کی مختصر سی ڈیفینیشن ہو گئی اس کو سب سے پہلے منتھا پائپریٹا کا نام ڈاکٹر کلارک نے دیا اس کی پروونگ میں بہت سارے ڈاکٹر سامل ہیں ڈاکٹر کلارک بھی ہیں ایک اور ڈاکٹر ڈاکٹر ڈیموریس ڈی ای ایم ای یو آر ای ایس ڈیموریس انہوں نے اس پر کافی کام کیا ہے اور انہوں نے یہ ٹاکسک پلانٹ ہے ڈاکٹر ڈیموریس دکھتے ہیں کہ میں نے ایک مادر ٹنکچر کے کترے سے اس کی ون فیفٹین سیمٹمز پروو کی ہیں یعنی ون فیفٹین ایک سو پندرہ علامات جسٹ ون ڈراپ آف ٹنکچر 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 کروڈ فارم جیسے کہتے ہیں ون ڈراپ آف ٹنکچر سے انہوں نے اس کی ایک سو پندرہ علامات ون فیفٹین سیمٹمز کو پروو کیا ہے منتھا پیپریٹا کا اب اس کی جو کی نوٹ سیمٹمز ہیں یا اس کی جو افینیٹی ہے یعنی ٹارگٹ آرگنز جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں منتھا پیپریٹا کا جو ٹارگٹ آرگنز ہے وہ مین دو ہیں ایک منتھ منتھ اور ایک ریسپیریٹری آرگنز یا ریسپیریٹری سیسٹم یہ ان دونوں کے مین کام کرتی ہے بلکہ منلی ریسپیریٹری آرگنز پی کام کر رہی ہے اس کو زیادہ تر ریسپیریٹری آرگنز میں ہی استعمال کرایا گیا ہے میں اس کی صرف ایک منتھ سیمٹم کو مینشن کروں گا جو کہ انڈیا کے ایک ڈاکٹر نے ایکسپلین کیا ہے اور انہوں نے اس کو دیکھا کہ ریپریٹری میں وہ اس سیمٹمز کے اگینسٹ صرف یہ ایک ریمیڈی آرہی ہے منتھا پیپریٹا اس طرح سے اگر ہمیں منتھ سیمٹمز بھی ساتھ ساتھ سمجھ آ جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت یوسفل ہوتا ہے ریپریٹری سیمٹمز کو میں ایکسپلین کروں گا منتھ سیمٹم میں ریپریٹری میں ایک سیمٹم ہوتی ہے انڈسٹری ایس انڈسٹری ایس انڈسٹری ایس انڈسٹری سے ہے ورکر سے ہے کام کرنے سے انڈسٹری ایس منیا انڈسٹری ایس منیا اندہا کا جنون کام کرنے کا جنون کچھ سوسیٹی میں آپ میں لوگ دیکھے ہوں گے ہر فیملی میں بھی دو چار ہوتے کسی کی فودگی ہو کسی کی شادی ہو کسی کو کوئی فانکشن ہو وہ بچارے پوری توانائی سے کام کر رہے ہمیں فیملی میں یہ ممبر ہوتے ہیں تو ان کی یہ خاص میڈیسن ہے جن کو انڈسٹری ایس منیا ہو انڈسٹری اس میں لیا کام کرنے کا انتہا کا جنوب فار ورک انڈسٹری اس منیا فار ورک ڈسپیچ 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 ٹھنگز ویری کویکلی اچھا ہر چیز کو بڑا جلدی جلدی کامپلیٹ کرتے ہیں ہر کام کو بڑا جلدی جلدی کر دیتے ہیں ڈسپیچ کر دیتے ہیں فار ایس کے مقابلے میں ایک شخص ایسا ہے تھوڑا سا جس کو کام چور کہتے ہیں آپ نے اس کو ایک کام کہا نا کام جنے وہ لگا رہے گا کام ٹائم گزارتے 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 چلو جی دو گھنٹے گزارتے یہ یہ وہ کمیونٹی ہے کہ آپ نے کام کہا آپ کی توقعوں سے پہلے ختم کر کے جی وہ ختم ہوگیا اور بتائیں یہ ہے انڈسٹریس مینیا یا آپ نے دیکھو گا کچھ لوگوں کو میل کو وہ گھر میں فی میل کے کاموں میں بھی لگے رہتے ہیں نمٹاتے رہتے ہیں یعنی ان کو جنون کی حد تک کام کرنے کا مینیا ہوتا ہے انڈسٹریس مینیا فار ورک ڈسپیچ ٹھنگز کوکلی ہر کام کو فوری فوری کر کے ختم کر کے اگلا کام کرنے کی خواہش ہوتی ہے ان کو یعنی اس کو آپ کہتے ہیں کہ جیسے جفا کش جفا کش کوئی بھی فنکشن ہو کوئی بھی کام ہو آپ ان کو کام پہ لگا دیں گے یہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کے مائنڈ سمٹم پہ یہ واحد سنگل ریمیڈی ہے منتھا پائپریٹا منتھا پائپریٹا یہ تو اس لیے کہ اگر ہمیں یہ سمٹم مل جائے تو یہ سونے پہ سوہا جائے ایکچولی جو پیتھولوجیکل سمٹم جس کی ہیں یہ تو سیکلوجیکل سمٹم ہے یہ سیکلوجیکل سمٹم ہے جو اس کی بیسیکلی پیتھولوجیکل سمٹم ہیں وہ موسٹ پرو بیبلی اس کی ریسپریٹری سسٹم میں آتی ہیں ریسپریٹری سسٹم میں اور اس کا جو کیمیکل کنسیچونٹ ہے جیسے ہر میڈیشن کا ایک کیمیکل کنسیچونٹ ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ کانٹینٹس منتھول کے ہیں منتھول منتھول م ای این ٹی ایچ او ایل منتھول منتھول اس میں ایک میتھائل ایسیٹیٹ میتھائل ایسیٹیٹ اور ایک اسٹر ہے وہ پائے جاتے ہیں پرحال چونکہ پلانٹ ہے فائیپو کمیکل بہت سارے اس کے کنسیچونٹس ہیں لیکن یہ دو اہم ہیں ہائی کنسیٹریشن منتھول پروڈکٹس کی ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ اہم میتھائل ایسیٹیٹ ہے اور اسٹر ہے چونکہ یہ کیمیکل کنسیچونٹس ہیں تو کیمیکل کنسیچونٹس ہمیشہ اس کا پیتھو فیزیالوجیکل ایکشن ہوتا ہے اس کا فیزیالوجیکل ایکشن ہوتا ہے تو ان میتھائل ایسیٹیٹ کا جو فیزیالوجیکل ایکشن ہے وہ کولڈ پرسیونگ نرف پر ہے کولڈ پرسیونگ نرف یعنی ہماری باڈی میں جو ہمارا سینٹر کولڈ کو پرسیونگ کر لیتا ہے جیسے ابھی ٹھوڑی سی ٹھانڈ ہوگی نا تو میں ایسی بند کر دوں گا تو یہ مجھے کیسے پتا چلا میری سکن سے ایک مخصوص نرف کے ذریعے سینسیشن گئی اس کو برین کے کولڈ سینٹر نے جو ہے وہ پرسیو کیا اور میں نے ایک کنڈیشنل سلو کر دیا یا بند کر دیا سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں ٹھانڈ محسوس ہوتی ہے ہم اوپر کمبل چادر سویٹر لے لیتے ہیں تو یہ ایک برین کی پرسیپشن ہے تو جو برین کی پرسیپشن میں جو نرز کردار ادا کرتی ہیں کولڈ پرسیپشن میں کولڈ پرسیپشن میں ان کو یہ کمیکل کنسٹیوینٹ سٹیمولیٹ کرتے ہیں جب وہ سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ شخص ضرورت سے زیادہ ٹھانڈ محسوس کرے گا اب پروور جو کہہ رہا ہے ڈاکٹر ڈی مورس بڑا اس نے لکھا کہ میں نے جب اس کی پرووینگ کی میں نے ایک یا دو ڈراپ اس کے انٹیک کی ہے تو مجھے ایسے لگا جیسے ٹھنڈی ہوا کا کرنٹ میری باڈی میں آنا شروع ہو گیا ٹھنڈی یہ اس نے لکھا ہے بک ٹھنڈی ہوا کا کرنٹ جیسے میری باڈی میں آنا شروع ہو گیا ہے اس میڈیسنس کو لینے کے بعد ایک تجھے ہو گیا اب ہم اس کو کہاں استعمال کریں گے ہم اس کو استعمال کریں گے تمام ریسپریٹری سمٹمز جو ٹھنڈ میں بڑھ جاتی ہیں جو کولڈ میں بڑھ جاتی ہیں اب مثلا خانسی انفلینزا بلکہ میں اس کو بہت زیادہ استعمال کرایا ہے ونٹر ونٹر قرائزا اور ونٹر انفلینزا میں بڑی اچھی میڈیسن ہے آپ کو یاد رہے گی سردیوں میں جو زکام ہوتا ہے جب مریض کہتا ہے جی موٹر سیکل پہ گیا ہوں ارسینک الویم کے ساتھ ساتھ موٹر سیکل پہ گیا ہوں تو مجھے ٹھنڈی ہوا لگی سخت پھر اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ کولڈ اینڈ فاغ فاغ جیسے دھونڈ نہیں پڑتی تو دھونڈ میں بہت زیادہ ٹھانڈ ہوتی ہے تو وہ اگر انسان انہیل کر رہا ہوتا ہے فاغ فاغ کو بھی انسان انہیل کرتا تو اس کو اور زیادہ ٹھانڈ لگتی ہے تو ان کی وجہ سے اگر باڈی میں کوئی پرابلم آتا ہے خصوص ریسپریٹر سسٹم میں ہی آئے گا آپ کو نزلہ زکام یا خانسی ہو جائے گی اس کی یہ بیسٹ میڈیسن ہے منتھا پائی تریٹا آخری بات ڈاکٹر ڈی مورس کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سنگر میں بڑا اچھا پایا سنگرز میں ٹیچرز میں پریچرز میں بالخصوص جو لیکچر دینا ہوتا ہے جو گانا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سنگر کو دی گانا گانے سے تھوڑے دیر پہلے ایک سنگر کو میں نے دی اس نے جتنے بھی ٹائم پرفارم کیا گھنٹا جو دو گھنٹے جتنے ٹائم اس نے پرفارم کیا اس کی آواز میں لرزش نہیں آئی اس کی آواز بیٹھی نہیں اس کے گلے کو کوئی پرابلم نہیں ہوا اس نے ایک گھنٹے یا دو گھنٹے پرفارم کیا سنگر کا وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے ایک سنگر کو یہ پلائی دیا تھا اس کے بعد اس نے جتنے ٹائم بھی پرفارم کیا ہے اس نے بہتر پرفارم کیا ہے میرے خیال میں تصویر سامنے آگئی ایک آپ اس کی سیکالوجیکل مائنڈ سیمٹمز کو گینے میں رکھیں گے انڈوریا انڈسٹری اس مینی افار ورک جلدی جلدی کرتا ہے کام کا جنون جنونی جی اگر مل گیا تو یہ سونے پر سوا گیا ہے ایسے شخص میں رکھیں ہمیں پیٹھے کہ یہ تو کمال ہے نا ادھر سے اگر ہمیں وہ شخص میں یہ والی لامت بھی مل جائے اور ساتھ اس کی ریسپریٹری جسٹس مل جائے اور ڈیو ٹو کولڈ تو میں کہتا ہوں کنفرم آپ کو کسی دوسری ریمیڈی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لیکن تھوڑا سا ہمیپیتھک کچھ ہو کہ ٹوٹیلیٹی آف سیمٹمز اور آہ ہولیسٹک اپروچ کتاب استعبال کرانا پڑتا ہے آہ میرے خلال میں آہ اتنا کافی ہے تینگیو سو مچ پھر انشاءاللہ نیکسٹ بلے گی